اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نہیں چھوڑا ہے قرض لے کر مرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے ساتھیوں تم لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو میں نہیں پڑھتا ایک صحابی کھڑے ہوئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کیجئے اس کے ذمہ جو قرض ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرض میں ادا کر دوں گا آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے جب صحابی نے اس کے قرضے کی زمانت لی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ذرا غور کیجئے اس واقعے کی طرف وہ نبی رحمت رحمت للعالمین جس نے عبداللہ بن عبی جیسے منافق جس نے پوری زندگی آپ کو ستایا آپ کے مسلمانوں کو پریشان کیا صحابہ کو تکلیفیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھا دی اس کی مغفرت کے لیے آپ تیار ہو گئے استغفار کرنے کے لیے اللہ نے فیر آپ کو منع کیا ایسا ہرگز نہ کرے ذرا قربان جائیے یہ کتنا سخت معاملہ ہے حقوق العباد میں کمی کرنے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا میرے بھائیوں مومنانہ کردار کیا ہوتا ہے جانتے ہیں مومن جو ہے حقوق کا محافظ ہوتا ہے مومن حقدار کو اس تلاش کر کے بھونڈ کر حقدار کو اس کا حق ادا کرتا ہے مومن کسی کا حق دباتا نہیں ہے اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ حقدار کو فورا اس کا حق دیا جائے مانگنے سے پہلے دیا جائے یا مانگے تو ادھر ادھر اور ٹال مٹول کرنے کے بجائے دیا جائے جانتے ہیں حقوق اللہ کی طرح حقوق العباد کی بھی اگر ہم اور آپ پاسو لحاظ رکھیں گے بہت ساری آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بہت ساری آئے ہوئی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں ہم اور آپ بارہاں سن چکے ہیں بنی اسرائی کے ان تین لوگوں کا واقعہ جو راستے میں سفر پہ نکلے راستے میں بارش آنے لگی بارش سے بچنے کے لیے غار میں جا کر پناہ لی چھت گئے یہ جب بارش رکھ جائیں گی پھر نکل لیں گے پہاڑ سے پتھر لڑکتا ہوا آیا غار کا موبند اس وقت ان تینوں نے دعا کی تھی ہم اور آپ بارہ سنتے ہیں ان تینوں کی دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے غار کا راستہ کھول دیا تھا جانتے ہیں ان میں سے کی دعا کیا تھی اس دعا کا تعلق اسی حقوق العباد سے ہے کہا اے اللہ اللہ رب العالمین سے وہ کر رہا ہے اے اللہ رب العالمین ایک انسان سے ایک مزدور سے میں نے ایک دن مزدوری کروائی اے اللہ صبح سے شام تک اس نے میرے یہاں مزدوری کی اور جب شام ہوئی عجرت لینے سے پہلے چلا گیا میں نے اس کو کافی ڈھونڈا تلاش کیا کہ اب آئے تب آئے کافی دنوں تک نہیں آیا اس کی عجرت کی جو رقم بنتی ہے اس رقم سے میں نے ایک بکری خریدی اور اس بکری کو میں نے پالا پوسہ پرورش کی اس بکری سے پورا ایک ریور بن گیا جب بہت ساری بکریہ ہو گئی تو کافی دنوں کے بعد وہ مزدور آیا اس کے پاس اور اس نے اس واقعے کی یاد دلائی کہ فلاں دن میں نے آپ کے یہاں مزدوری کی تھی اور میں عجرت لیے بغیر چلا گیا تھا آج واپس آیا ہوں لائیے میری عجرت دے دیجئے میری مزدوری دے دیجئے اس نے کہا اللہ رب العالمین تو تو جانتا ہے میں نے اس انسان کو وہ ساری بکریہ دے دی حالانکہ اس کی ایک بکری تھی اس ایک بکری میں تو نے برکت دی میں نے صرف ایک بکری نہیں بلکہ اس بکری سے جتنی بکریہ ہوئیں سب میں نے واپس کر دی اے اللہ رب العالمین اگر یہ تیری رضا کے لیے میں نے ایسا کیا ہے تو اللہ رب العالمین تو اس غار کے راستے کو صاف کر دے اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے حقوق اللہ کے صرف فوائد نہیں اگر بندوں کے حق اگر ہم دنیا کے اندر ادا کریں گے بہت ساری مصیبتیں بہت ساری پریشانیاں بہت سارے دکھ اور درد ہمارے اور آپ کے کم ہو سکتے ہیں دور ہو سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ رحم کرے آج ہمارے حالات پہ بھائی بھائی کا حق لے کر بیٹھا ہوا ہے پڑوسی پڑوسی کا حق دبائے ہوا ہے اپنا اپنے کا حق دبائے ہوا ہے حق مار کر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کے اندر خوش رہیں گے کسی کا حق مار کر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں گے کسی کا حق مار کر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں گے دنیا کے اندر بڑھ جائیے دنیا کے اندر آپ لا خواب دیکھ لیجئے لیکن یاد رکھئے جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا بدوں کے حق میں کتاہی اور کمی کرتا ہے اس کا انجام آخرت میں بڑا ہی بھیانک اور خطرناک ہونے والا ہے اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہم سب کی صلاح فرمائے اور ہم سب کو ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے حقوق اللہ حقوق اللہ بات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بیمار ہے اس کو شفاہ عطا فرمائے جو پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے وما علینا اللہ البلا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشهدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدث بدعا وكل بدعا ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمركم انتؤدل امانات الى اہلها وإذا حکمتم بين الناس انتحكموا بلا عدل ان اللہ نعم ما يعیذكم به ان اللہ كان سميعا بصيرا تمام قسم کی تعریفات حمد و سنہ کی بریائی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخر نبی جناب محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطوہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ نسا کی گایت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ کا فرمان ہوا کہ اللہ رب العالمین تم حکم دیتا ہے کہ تم امانت ان کے حقداروں کو واپس کر دو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو یہ بہت ہی بہترین بات ہے جس کی اللہ رب العالمین تمہیں نصیحت کر رہا ہے ان اللہ کانا سمیعا بصیرا یقین اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے حضرات اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے اوپر یا ہمارے پاس دوسرے کے کسی بھی طرح کی کوئی امانتیں ہو حق ہو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم حقدار کو ان کا حق فوراں ادا کر دو واپس کر دو روکے نہ رکھو زندگی میں ہمارے اور آپ کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک جس کو اللہ کا حق کہا جاتا ہے حقوق اللہ نمبر دو بندوں کا حق حقوق العباد شریعت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس کے اندر یا تو حقوق اللہ کی اداگی کی تلقین ہے یا تو حقوق العباد اور یہ دومر کی حق اپنی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں لیکن انسان کے آخرت کے انجام کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کے اندر کرنے اور کوتاہی کرنے کا انجام بڑا ہی سخت اور خطرناک ہے اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے درگزر کرنے والا ہے بخشنے والا ہے بندہ اس کے حق میں جو کوتاہیاں کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اتنی ہی بڑی بخشس اور مغفرت کے ساتھ بندے کا سامنا کرتا ہے مسلم شریف کی یہ روایت ہے عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عن حدیث کے رابی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت سے آخر میں سب کو چھپا کرتا ہوں اس انسان کی ساری برائیاں چھوٹی چھوٹی سغیر چھوٹی 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 چ اب میں نہیں بچ سکتا لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو جتنے گناہ اس نے کیے ہیں اتنے گناہ کے بدلے ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی دو جب بندہ سنے گا اچھا گناہ کے بدلے اللہ رب العالمین مجھے نیکی دے رہا میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے ابھی حالت خراب ہو رہی تھی اب میرا کیا ہوگا تو میں بچ نہیں پاؤں گا جب اللہ کا یہ حکم ہوگا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک نیکی دو بندہ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے بہت سارے اور بھی گناہ کیے تھے جو یہاں پر مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں میں نے اور بھی گناہ کیے ہیں جو یہاں پر مجھے نظر نہیں آ رہے اے اللہ تو اس کو بھی بدل کر نیکی میں تبدیل کر دینا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہسے اتنے ہسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈار مبارک نظر آنے لگی میرے بھائیو اللہ کی یہ رحمت قیامت کے دن ہوگی لیکن اس رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے حق میں کوئی کتا ہی کی ہوگی لیکن اس رحمت کے مستحق وہ لوگ ہرگیز نہیں ہوں گے جنہوں نے بندوں کے حق میں حقوق العباد میں کوئی کمی کی ہوگی حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ قانون نافذ کر رکھا ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہ کرے جس کا حق دبایا گیا ہے حق دبانے والے کو جب تک جس کا حق دبایا گیا ہے جس کی حق تلفی کی گئی ہے جسے دھوکہ دیا گیا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ رب العالمین بھی اس وقت تک ظالم کو معاف نہیں کرے گا حشر کی عدالت میں حشر کے میدان میں ظالم کھڑا ہوگا اللہ رب العالمین سے معافی کی امید لگائے ہوگا اللہ رب العالمین کہے گا یہاں امید نہ لگا جہاں جس کی تُو نے حق تلفی کی تھی جس کی تُو نے چوری کی تھی جس کا تُو نے حق مارا تھا جس کا تُو نے حق دبایا تھا جہاں پہلے تُو اس کو راضی کر لے جہاں پہلے تُو اس کو منا لے اگر وہ راضی ہو گیا اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو میں ابھی تجھے معاف فرما دوں حقوق العباد بندوں کے حق کمی کا اخراوی انجام کیا ہے بس ایک حدیث سے واضح ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے یغفر لشہید کل لظم بن اللہ دعیم کہ شہید کی ہر خطائیں معاف ہے اللہ کی رحمے مرنے والے کی ہر غلطیاں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے معاف فرما دے گا اللہ دین سوائے قرض کے قرض کا معاملہ بھی حقوق العباد سے ہے ذرا غور کیجئے وہ انسان جو اللہ کے لیے اللہ کی رحمے لڑ رہا ہے لڑتے لڑتے اپنی گردن کٹوا دی اپنے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کروا دی اپنی جان قربان کر دی شہید ہو گیا اللہ کی رحمے لڑتے لڑتے اگر اس کے اوپر بھی کسی بندے کا حق ہے حقوق العباد ہے کسی کا لین دینے ہے معاملات خراب ہے قرض لے کر مرا ہے اگر اس کی بخشیس نہیں ہے اگر اس کی معافی نہیں ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگار انسانوں کے بالے میں ہمارا اور آپ کا کیا فیصلہ ہے اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سخت تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے کہ اس کے اوپر کسی کا لین دین تو نہیں ہے کسی کا قرض لے کر تو نہیں مرا ہے اگر کہا جاتا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا دیتے اگر کہایا تھا ہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے سے منع فرما دیتے صحابی رسول سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک جنازہ لائے گیا کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کا قرض لے کر تو نہیں مرا ہے کسی کا لین دین تو نہیں ہے اس کے اوپر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھا دی صحابی کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک جنازہ پھر لائے گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا دیجئے اللہ کے نبی نے پوچھا کسی کا لین دین تو نہیں ہے قرض تو نہیں ہے کہا ہاں ہے اچھا قرض لے کر مرا ہے پیچھے کچھ چھوڑا بھی ہے جس کے ذریعہ ادا کیا جائے قرض والوں کو دیا جا سکے جس سے قرض لیا ہے اللہ کے نبی ہاں چھوڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھا دی صحابی کہتے ہیں کچھ دیر بعد پھر تیسرا جنازہ لائے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے اللہ کے نبی نے پھر وہی سوال کیا کوئی کسی کا لے کر تو نہیں مرا ہے لین دین تو نہیں ہے قرض دار ہو کر تو نہیں مرا ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تین دینار فلا آدمی کا قرض لے کر مرا ہے پیچھے کچھ چھوڑا بھی ہے ادا کرنے کے لیے قرض واپس کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے مال پیسہ دینار درہم کچھ چھوڑا ہے کہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں